ایک بڑے دیش میں شانتی بنایا رکھنے کے لیے ہتھیار اور بلکہ استعمال تو کرنا ہی پڑتا ہے وانہ کوئی بھی دیش اس سے اس کے ادھیکار چھین سکتا ہے یا اس پر قبجہ کر سکتا ہے خاص طور پر بھارت کو جس کے پڑوسی ملکی اس کے دشمن ہو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے بھی اپنی شرکشہ پرنالی کو بہت ہی بڑا دیا ہے چاہے اس میں آرمی، نیوی یہ ویپن سے مسائل ہو بھارت کی آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہے جس کے پاس اتنے خطرنا خطیار اور مسائلز موجود ہیں جس سے دشمن کیا ان کے باپ بھی ہم سے ڈرتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں انڈین آرمی کے انہی پاس سب سے خطرنا خطیار ٹاپ 5 موسٹ پارورفل ویپن آف انڈین آرمی کے بارے میں جانیں گے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے ریویو ٹاپ ٹین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ آپ کو اسی طرح کی ٹاپ ٹین اینٹرسٹنگ ویڈیو روز دیکھنے کو ملے گی پینی کا ایم ایل آر ایس پینی کا بھارتے سینہ کے گھاتک ہتیاروں میں سے ایک ایسا ہتیار ہے جس کا دشمن نام سنتی ہے اپنی جان کی بھیک مانگنے رکتا ہے دراصل پینی کا ایک ملٹی بیری راکٹ لانچر ہے جس کا نشانہ اتنا سٹی کا اشواس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سارے بھارتے سینہ کو بھی یود لڑ سکتی ہے اب ہم نے یود کی بات کر ہی دیئے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آرگل جیسے گھموسان یود کو جیتنے کے پیچھے اس راکٹ لانچر کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کیونکہ پینی کا کسی پرستیتی میں چلایا جا سکتا ہے چاہے موسم کتنا بھی ٹھنڈا کیوں نہ ہو اس بہت خطرنا خطیار کو دی آر ڈیو دوارہ تیار کیا گیا ہے اور اس میں بارہ راکٹ ایٹ بائی ایٹ کے ٹریک پر لگے ہوتے ہیں اور ہر راکٹ 65 کلومیٹر تک کا نشانہ لگا سکتا ہے چاہے دشمن پاڑوں کی کتنی بھی اچائے پر کیوں نہ چھپاؤ یہ اپنی آرٹیفشل انٹیلیجنٹ کی مدد سے دشمن کے چیتر اڑا دیتی ہے اور بھویشے میں پہنے کا اور بھی جیادہ خطرنا خطیار بننے والا ہے کیونکہ اس کی رینج 65 کلومیٹر سے بڑھ کر 120 کلومیٹر تک ہو جائے گی پیڈ ایڈ بلاسٹک مسائل ڈیفنس بی ایم ڈی اس بلاسٹک مسائل کو کسی اور نہیں بلکہ ہمارے دش کے مسائل میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے بنایا ہے اس بلاسٹک مسائل کو دش کی سیما ہے اور ان جس شہروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے جہاں پہ دیش کی پروپرٹی کو جیادہ نقصان ہو سکتا ہے دراصل یہ ایک پروڈکٹر مسائل ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ اگر کسی دیش اور دشمن نے ہم پر کوئی سای مسائل دا گا چاہے وہ اس میں نیوکلر مسائل ہی کیوں نہ ہو یہ بلاسٹک مسائل اپنے آپ آٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گا اور دشمن کے مسائل کو ٹریک کر کے ہوا میں ہی نسٹ کر دے گا اور اس بلاسٹک مسائل کی ایک خاص بات اور ہے کہ چاہے دشمن کا مسائل آسمان میں کتنا اوچھا کیوں نہ ہو یہ اپنے پرتوی اے ڈیفنس ہائی ایلٹیٹو انٹرپشن کی مدد سے اس کو چکنا چور کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اور اس کے اندر لور ایلٹیٹو انٹرپشن جیسی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی مدد سے یہ مسائل دشمن کے لانچ پیٹ کوئی اڑا سکتی ہے کیونکہ اس مسائل کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر سے بھی جادہ کی ہے ایڈ ایڈ جیسے بلاسٹک مسائل کا پریخشن دو جار چھے اور دو جار سات میں سفلتہ پور وقت کیا گیا تھا جس کے بعد بھارت دنیا کا وہ چوتھا دیش بن گیا تھا جس کے پاس خود کا انٹی بلاسٹک مسائل سسٹم ہے اس سے پہلے یونٹیٹ اسٹیٹ، اسرائیل، رشیہ جیسے دیشوں پر ہی سسٹم ہوا کرتا تھا ناغ مسائل ناغ مسائل بھارتے سینہ کا ایک کھونکار و آگیا تھا تیار ہے اس کی مدد سے انڈین آرمی دشمن کے ٹینکوں کو ٹریس کر کے انہیں خدم کر سکتی ہے بھارتے سینہ کے پاس تھرڈ جنریشن کا انٹی ناغ مسائل موجود ہے جو کی بی ایم ٹو چیسز جیسے لانچر پر ماؤنٹ کیا گیا ہوا ہے اور ایک لانچر میں آٹھ مسائل لوڈ ہو سکتے ہیں اور ناغ مسائل کی اندر آپٹیکل آئی سینسر شوٹ جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے جس کی مدد سے یہ دشمن کے ٹینکوں کو پتہ لگا کر ان کے کمجور حصوں کو نشٹ کر سکتا ہے اور ناغ مسائل کسی کی پرستتی اور کسی بھی کوج کو بھیدنے کے لیے پوری طرح شکشہ میں اور یہ مسائل بیس کلومیٹر تک کا نشانہ سفلتا پور وقت ساتھ سکتا ہے ورطمان سمیہ میں بھارتے سینہ کے پاس چار سو پینتالیس ناغ مسائل موجود ہیں پی ایٹائی نیپچون بھارت کے پاس ساڑھے سات ہزار سے بھی زیادہ کی سمندری سیما موجود ہیں جن میں سیکڑو دیب بھی شامل ہیں اور جن کی شرکشہ بھارتی نیوی کے ہی پاس ہے اتنی بڑی جمعیداری لینے کے بعد بھارتی نیوی ہاتھ پہ ہاتھ درکے تو نہیں بیٹھ سکتی اس لئے ان کے پاس پی ایٹائی نیپچون جیسا بہاولی ہتھیار ہے اگر کسی نے بھی ہمارے دیش میں اویت طریقے سے سمندری سیما کروس کرنے کی کوشش کی تو یہ ہتھیار اس کی جان بھی نہیں بخشے گا دراصل پی ایٹائی نیپچون کا استعمال سمندری گسپیٹ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے اگر کبھی سیما پر گسپیٹ ہو بھی گئی تو یہ ائرکرافٹ اپنے بیس سے بیس ہجار کلومیٹر کی اڑان اڑ کر وہاں چھپے دشمن و سمرین کو اپنی لانگ ریچ ریسرچ ریڈار مگنیٹک انومی ڈیٹیکٹیف کی مدد سے اس کو ڈھونڈ کر اسے وہیں ڈھیر کر دے گا کیونکہ پی ایٹائی نیپچون کے ونگز میں سکس ایٹ ایٹ ایمکے کے فیفٹی فور ٹوروپیٹس بوم ہوتے ہیں اور فور ہیروپین مسائلز اور ون ٹونٹی پو سونو بوائز جیسے خطرناک اسلہ ہتھیار کو لے کر یہ اڑتا ہے موجودت سمجھ میں بھارتے سینہ کے پاس آٹھ پی ایٹائی ائرکافٹ موجود ہیں اور چار پی ایٹائی نیپچون ائرکافٹ کا آرڈر دیا ہوا ہے برہموس مسائل اس میں کوئی شک نہیں کہ برہموس مسائل بھارت کی سب سے لوگ پرے مسائل ہے جس کو بھارت اور رشیا کے جوائن وینچر دوارہ بنائی گیا ہے برہموس مسائل دنیا کی ایک ماتر ایسی مسائل ہے جس کو دنیا کے کسی بھی کھونے سے چلایا جا سکتا ہے یہ بھید خطرناک مسائل نو میٹر لمبی اور ٹو پائنٹ فائف ٹن بھاری ہے برہموس مسائل ہی بھارت کی ڈیفینس سسٹم کی ریڈگی ہٹی ہے اسی کے کارن ہمارے پڑوسی ملک اور بہت سے ملک ہم سے ڈرت تھے یہ تھے ہمارے بھارتی سینہ کے پانچ سب سے خطرناک ہتیار جن کی وجہ سے ہمارے دیش کی عوام سرکشی تھے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی آپ لائک کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں جب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیر